سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون سورہ توبہ کا نوہ رکم اور دسویں پارے کا پندرہ رکم المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں یعنی سب برے عامال میں اور نفاق میں یقصہ ہیں یعمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں یعنی کفر کا گناہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کا انکار کرنے کا یہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں ترغیب دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور بھلائی سے منع کرتے ہیں یعنی ایمان لانے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے لوگوں کو روکتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اب دیکھیں آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو آج ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے ایمان موجود ہے لیکن ہمارے عامال منافقوں جیسے ہیں یا مرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں دونوں چیزیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں برائی کی ترغیب دیتے ہیں بے حیائی فاشی اور یعنی فلم رامے بدنگاہی خود بھی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں دوسروں کو بھی لے جا رہے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں کوئی نوجوان درست قرآن سن کر داڑی شریف کی نیت کر لے ماں بھی مخالف باپ بھی مخالف بھائی بہن بھی مخالف سوارے رشتہ دار نکل آتے ہیں اور سب مل کر یعظم کرتے ہیں اس کو دین سے دور کرنا ہے اس کو ملنہ نہیں بننے دینا داڑی شریف رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجب ہے صحابہ اور اولیاء جن کے مزارات پر بڑی عقیدت سے ہم لوگ جاتے ہیں وہ تمام صحابہ تمام اولیاء انہوں نے داڑی شریف رکھیں لیکن عجیب چیز ہے امام حسین سے پیار ہے لیکن امام حسین کے حلیہ سے پیار نہیں ہے یہود و نصارہ کی طور طریقوں سے پیار ہے کوئی خاتون شریف پردہ کرے پورا خاندان مخالف ہو جاتا ہے خاتون جنت سے پیار ہے خاتون جنت نے بھی شریف پردہ کیا اور کیسا پردہ کیا کہ آپ نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے ماں بھی مخالف باپ بھی مخالف اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ شریف پردہ چھوڑ دیں یہاں تک ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب دیکھا کہ لڑکی یا لڑکا دین کی طرف چلے گئے نمازی ہو گئے اور وہ گناہوں سے دور ہو گئے تو ماں باپ نے باقاعدہ انہیں گفل میں دکھائیں تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں ایسے ماں باپ پر کیا کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی اس منافقانہ عمل سے مسلمانوں کو نجات اتا فرمائے تو برائی کا حکم دینا برائی کی ترغیب دینا اور نیکی سے رکنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ منافقوں کا کام ہے وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں اللہ پر کبیرہ مختلف ریسٹورنٹ میں جا کر شادیوں میں ایاشیوں میں لاکھوں کرو روپے لوگ برباد کر رکھے ہیں ویلنٹائن ڈی پر کرسمس پر اور بسند پر اور دیگر خرافات میں لیکن جب مسجد میں دینے کی بات آتی ہے مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے زکاة دینے کی بات آتی ہے تو ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے ارے مولانا صاحب ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ دینے پڑیں گے اور ایاشیوں میں شادی کے موقع پر خرافات میں پچاس لاکھ بھی ضائع کر دیتے ہیں یہ سارے عامال منافقوں کے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں ایسے عامال نہیں کرنے چاہیے نسل اللہ فنسیہم وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت و فرمہ برداری نہ کی اور اس کی رضا کو تلاش نہ کیا تو اللہ تعالی نے انہیں ثواب سے فضل سے رحمت سے محروم کر دیا ان المنافقین ہم الفاسقون بے شک منافق وہی پکے فاسق ہیں وعد اللہ منافقین والمنافقات والکفار نار جہنم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے یعنی منافق مرد منافق عورتیں اور تمام کفار جہنمی ہیں یہودی عیسائی ہندو اور جتنے بھی کافر ہیں سب جہنمی ہیں خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے ایمان پر خاتمہ ہو تو مومن ہے لیکن کفر پر یا نفاق پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہیا حسبوہم وہ انہیں کافی ہے یعنی جہنم کی سزا بڑی سخت ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ کی ان پر لعنت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے ہمیشہ کہ عذاب ان کے لئے ہے قَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے تم سے طاقت میں قوت میں زیادہ تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے یعنی بڑی بڑی قومیں جو قوت میں مال میں اولاد میں زیادہ تھیں وہ برباد ہو گئے قرآن ناصل ہوا اس دور کے کافروں کو قرآن نے خطاب کیا اور فرمایا اے کافروں تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں بڑی طاقتیں رکھتے تھے لیکن جس طرح وہ دنیا میں برباد ہوئے اور آخرت میں برباد ہوئے تم بھی اسی طرح برباد ہوگئے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا یعنی جو پہلے لوگ تھے ان کی نصیب میں جو لکھا تھا وہ انہوں نے پالیا تم بھی اپنے نصیب کا حصہ پالو روزی اور دیگر نعمتیں کَمَسْتَمْتَعَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسے پچھلے اپنا حصہ برت گئے وَخُدْتُمْ كَلَّذِي خَادُوْا اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے یعنی جس طرح تم نے باطل کا اتباہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تغزیب کی مومنین کے ساتھ استہزا کیا تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا تم انہیں کی راہ پر چل رکھے ہو اُلَائِكَ حَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں ان کے عمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں وَالَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَأَعْدِهُمْ وَثَمُودٍ کیا ان منافقوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا قَوْمِ نُوحٍ وَأَعْدٍ وَثَمُودٍ نُوح کی قوم اور عاد اور سمود نُوح علیہ السلام کی قوم توفان سے ہلاک کی گئی قومِ عاد ہوا سے ہلاک کی گئی اور سمود کے لوگ زلزلے سے ہلاک کیے گئے سور دھار آواز ہوئی ان کے دل بند ہو گئے اور اس آواز کی وجہ سے زلزل آیا وَقَوْمِ عِبْرَحِيمُ اور عِبْرَحِيمِ کے قوم حضرتِ سَرُّ الْعَفَادِ الْمُورَانَ نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں اور عبراہیم کے قوم جو سلبِ نعمت سے ہلاک کی گئی اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا نمرود کے بارے میں بعد مفسورین نے یہ لکھا کہ نمرود کی عمر آٹھ سو برس ہوئی اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی ان آٹھ سو برس میں سے چار سو برس تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا کبھی بخار کی تکلیف نہیں آئے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے اس سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ایک مچھت ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا مفسورین نے لکھا کہ وہ لنگڑا مچھر تھا اور اس کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا بعض مفسورین نے اس مچھر کی کافی تفصیل لکھی کہ جب یہ مچھر دماغ میں بیٹھ گیا تو جب مچھر ڈنگ مارتا تھا تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ چیختا تھا چلاتا تھا تڑپتا تھا اس سے کئی علاج کروائے کئی طریقے اختیار کیے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بیماری ہو جائے کوئی تکلیف ہو جائے اور تمام طریقے انسان استعمال کر لے پھر بھی اس تکلیف میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر انسان اپنی طرف سے بہت سارے طریقے خود ہی اختیار کرتا ہے ایک دفعہ احسن ہوا کوئی اس کے پاس شخص آیا اس کے دربار کا اصول یہ تھا کہ نمروت کے دربار میں کوئی بھی آئے تو آ کر اسے سجدہ کرے تو کوئی شخص آیا تو ابھی وہ سجدہ کرنے لگا کہ اس کے سارے میں شدید درد ہو گیا اور مچھر بڑی تیزی سے ڈنگ مار رہا تھا تو اس سے اس سے کہا کہ اپنا جوتا اتار گئے میرے سر پر مارو جیسے ہی سر پر جوتا مارا مچھر نے ڈنگ مارنا چھوڑ دیا اور اسے تھوڑی دیر کے لئے افاقہ ہو گیا تو اس نے ایک قانون بنا دیا کہ کوئی بھی میرے دربار میں آئے گا اور مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا تو سجدہ کرنے سے پہلے اپنا جوتا اتار کر میرے سر پر مارے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ لوگ اسے جوتے مارتے تھے کہ سجدہ کر کے باہر نکل کے ہستے تھے کہ یہ اپنا آپ کو خدا کہتا ہے اور ہمارے جوتے کھاتا ہے لیکن ہر وقت تو لوگ جوتے مارنے والے اس کے پاس نہیں آتے تھے تو اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے لکڑی کے تختے سے مارتا جب وہ اشارہ کرتا کہ بڑا درد ہو رہا ہے اس طرح یہ کئی سالوں تک مار کھاتا رہا بعض مفسرین نے کہا کہ چار سو برز تک یہ تکلیف اسے رہی اور دنیا کے لیے یہ عبرت تھا پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی ایک دن وہ تختہ بہت زور سے مار دیا اس کے ملازم نے بہت زور سے مار دیا اس سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا وہ اصحابی مدین مدین والے جو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم تھی ایک روایت یہ ہے کہ جو مدین والے تھے ان پر عذاب اس طرح آیا کہ سغردر آواز پیدا ہوئی اور پھر اس میں زلزل آیا اور وہ ہلاک ہو گئے اور حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ایک وہ تھی جو جنگل میں رہتی تھی ان پر عذاب اس طرح آیا کہ ایک بادل آیا اور اس بادل سے آگ نکلی اور وہ ہلاک ہو گئے تو یہاں پر حضرت صدو اللہ فادل نے وہ اصحابی مدین اور مدین والے کے تحت حشی میں لکھا یعنی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم جو روز عبر کے عذاب سے ہلاک کی گئی تو یہاں اصحابی مدین کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ وہ بادل کے عذاب سے ہلاک ہوئیں اور ایک روایت یہ ہے کہ زوردار آباز ہوئی اور زلزل آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے والمعتفقات اور وہ بستیاں کے اُلٹ دی گئیں وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان چھے کا ذکر فرمایا قوم نوح قوم عاد سمود قوم ابراہیم اصحاب مدین اور والمعتفقات جو لوت علیہ السلام کے دور میں تھے آپ نے انہیں نصیتیں فرما ہی وہ پانچ بستیاں تھیں جو اُلٹ دی گئیں اس لیے کہ شام عراق اور یمن یہ تین ممالک ہیں سرزمین عرب کے بلکل قریب ہیں اور ان میں ان حلاق شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان قوموں کی حلاقت کو جانتے ہیں ان کے آثار کو وہ دیکھتے ہیں اس لیے ان چھے کا ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا کہ جس طرح یہ لوگ حلاق ہوئے اس طرح یہ کافر بھی حلاق ہوں گے اتتہم رسولوہم بالبینات ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تقسیب کی ان کو جھٹلا دیا جیسا کہ اے منافقوں اے کافروں تم کر رہے ہو ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا تو انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کفر کیا انبیاء کی تغذیب کیا انبیاء کو جھٹلا دیا اور پھر وہ خود عذاب کے مستحق بنے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا اُبَعْدُ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دینی محبت اور دینی موالات اور تعلقات رکھتے ہیں مسلمان کو چاہیئے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے اور اس کا مددگار ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے در حقیقت وہ خود بھی کمزور ہوتا ہے کیونکہ جب مسلمانوں کو انسان کمزور کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کی جب قوت ختم ہو جائے گی تو دشمن حاوی ہو جائے گا اور جب دشمن حاوی ہو گا تو ہمیں بھی نقصان ہو گا آپ دیکھیں نا جب ہم اپنے بچوں کو آلی شاہن سکولوں میں بھیجتے ہیں آلی شاہن مدرسوں میں بھیجتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غریب شخص جس کے بعد کھانے کے لئے نہیں ہے وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتا تو انجھے بچے پھر آوارہ گردی اگر کرتے ہیں اور وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں تو نقصان تو ہمیں ہوتا ہے اس لئے اگر ہر شخص ہر فیملی اگر ایک بچے کی کفالت کرے اور اچھے دیندار اچھے صحیح العقیدہ مدرسے میں داخل کرائے صحیح العقیدہ ضروری ہے ونہا آج کل جو بدعقیدہ لوگوں کے مدرسے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے کے منکر ہیں میلات کے منکر ہیں وہ تو بچوں کو دہشتگرد بنا رہے ہیں تو صحیح العقیدہ مدرسہ ہے در علوم ہے اس میں اس بچے کو داخل کرائے اس کا خرچہ اٹھائے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس خاندان میں سے ایک بچہ عالم دین بنے گا دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر لے گا تو پورا خاندان نیک و صالح ہوگا اگر ہر فیملی اس طرح دیکھے اپنے گرد و پیش میں تو انشاء اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہوں گی لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان مسلمان ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور نماز قائم رکھتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَا اور زکاة دیتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ اور اللَّهَ اور الرَّسُولَ کا حکم مانتے ہیں اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ یہ ہیں جن پر انقریب اللہ رحم کرے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جنتوں کا وعدہ دیا ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارُ جن کے نیچے نہریں رواندما ہیں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاقِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْنِنَ اور پاقیزہ مکانوں کا وعدہ دیا ہے بسنے کے باغات میں ایسے باغات میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی یاقوت سرخ اور زبرجد کے محل مومنین کو عطا ہوں گے وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی سب سے بڑی نعمتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی تمام نعمتوں سے عالی ہے اللہ کی رضا اور عاشقانِ الٰہی کی سب سے بڑی تمنہ ہے سب سے بڑی تمنہ رَزَقَنَ اللَّهُ تَعَالَى بِجَاهِ حَبِیبِهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی ہے بڑی مراد پانی یعنی یہی بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے سورِ توبہ کا نوار رکم مکمل ہوا اس میں کئی نور کی باتیں ہم نے سمات کی ایک بات یہ بھی ہم نے سمات کی کہ مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں ہمیں نیکی سے روکنے والا نہیں بننا ہمیں برائی سے روکنے والا بننا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں